دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بولی بڑ کے کھلاری یعنی اکشا کمار کی فلموں میں ان کے دوبارہ کیے گئے کچھ ایسے خطرناک سٹنٹ کے بارے میں جن خطرناک سٹنٹ کو پرفرم کرتے ٹائم پر اگر اکشا کمار سے جراسی بھی گلتی ہوتی تو ان کی جان جا سکتی تھی اکشا کمار کے یہ سارے خطرناک سٹنٹ ان کی زیادہ تر نائنٹیز کی فلموں کے ہیں جس ٹائم پر ساری چیزیں ریل ہوتی تھیں زیادہ تر ایکٹرز اپنے باری ڈبل کا یوچ کرتے تھے لیکن اکشا کمار اپنے سٹنٹ خود ہی پرفرم کرتے تھے آج کے ٹائم پر بھی بولی بڑ میں ویڈیو جامبال اور ٹائگر سراب جیسے ایکٹرز ہیں جو کی اپنے سٹنٹ خود ہی کرتے ہیں لیکن اب سیفٹی کی چیزیں بہت ساری بڑھ گئی ہیں وی ایف ایکس بڑھ گئے ہیں کمپیوٹر گرافیکس بڑھ گئے ہیں جس سے کی ان سٹنٹ کو بہت اچھے سے سوٹ کیا جاتا ہے اور فلم میں دکھایا جاتا ہے لیکن نائنٹیز میں ایسا کچھ بلکل بھی نہیں تھا اور اس ٹائم پر اکشا کمار کے ریل سٹنٹ کی کچھ بات ہی الگ تھے اکشا کمار کی فلموں میں یہ سارے ریل سٹنٹ آپ سب کو ساید اچھے سے یاد ہوں گے یا آپ سے ساید میس ہو گئے ہوں گے تو اس ویڈیو میں ہم ایک ایک کر کے ان کی ساری فلموں کے ایسے سٹنٹ کے بارے میں بات کریں گے جو انہوں نے خود سوٹ کیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پورا دیکھتے رہیے اکشا کمار کا نام بولی وڈ میں ویسے ہی کھلاری کمار کا نہیں ہے ان کے دوارہ کیے گئے بہت سارے کارناموں کی وجہ سے انہیں یہ نام دیا گیا ہے نائنٹیز سے لے کر اگر آج تک بولی وڈ میں دیکھا جائے تو ویسے تو بہت ساری چیزیں بدلی ہیں لیکن ایک چیز ہے جو نہیں بدلی ہے وہ ہے فلموں میں اکشا کمار کے دوارہ کیے جانے والے ریال اسٹنٹ اکشا کمار اپنی جان کو جوکھم میں ڈال کر فلموں میں اپنے اسٹنٹ کو ایک دم ریال دکھانے کے لیے وہ خود ہی پرفارم کرتے ہیں پھر چاہے کوئی اسٹیس سو ہو اوارڈ فنگسن ہو اگر اکشا کمار وہاں پر موجود ہیں تو کچھ نہ کچھ دھمال تو جرور ہوتا ہے اور ویسے تو بہت سارے لوگ اکشا کمار کے فین ہیں لیکن اگر آپ اکشا کمار کے فین نہیں بھی ہیں تو اس بات کی گارنٹی ہے کہ یہ ویڈیو ختم ہوتے ہوتے آپ ایک اکین فین جرور بن جائیں گے اکشا کمار کے ابھی تک کے لگ بگ تیس سال لمبے فلمی کیریئر میں ان کے دوارہ کیا گیا جو سب سے خطرناک اسٹنٹ تھا وہ تھا سن دوہجار میں آئی اکشا کمار کی کھلاری سیڈیج کی فلم کھلاری چار سو بیس کا اکشا کمار خود اسٹنٹ کے بارے میں اپنے ایک انٹر ویو میں بول چکے ہیں کہ یہ ان کے دوارہ کیا گیا ابھی تک کا سب سے خطرناک اسٹنٹ تھا فلم کا یہ سین سرو ہوتا ہے جب اکشا کمار ایک رنوے پر پلین کے پیچھے دورتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور پلین کے ساتھ اتنی سپیڈ میں دورتے دورتے اکشا کمار پلین کی ایک سائیڈ کو پکڑ کر پلین کے اوپر چڑ جاتے ہیں اس سین میں پلین کی سپیڈ کتنی زیادہ تھی یہ آپ اکشا کمار کے فیس کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں اس سین میں کتنی تیجی سے اکشا کمار کے موہ کے اندر ہوا جاتی ہے لیکن اصلی شنٹ تو اس کے بعد سرو ہوتا ہے جب اکشا کمار پلین کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں حالانکہ پلین کے اوپر اس طرح سے کھڑے ہونے میں ان کی پوری سیفٹی کا دھیان رکھا گیا تھا اور انہیں پلین سے باندھا گیا تھا لیکن فری بھی لگ بگ ایک ہزار فٹ کی اونچائی پر ایسے چلتے ہوئے پلین کے اوپر کھڑے ہونا کسی خطرے سے خالی نہیں تھا اور یہ بات بھی تیہ ہے کہ نائنٹیز میں اکشا کمار کے علاوہ کوئی اور دوسرا ایکٹر اپنی جان پر کھیل کر ایسا اسٹنٹ کبھی نہیں کرتا فلم کا مین اسٹنٹ تو ابھی اور بھی باقی تھا جس میں اکشا کمار کو پلین کے اوپر کھڑے ہو کر ایسے چلتے ہوئے پلین کے اوپر کھڑے ہو کر لگ بگ ایک ہزار فٹ کی اونچائی سے ہوت ائر بیلون کے اوپر کودنا تھا جس ہوت ائر بیلون میں مکیس رسی مہمہ چودری کو لے جا رہے ہوتے ہیں اور جب اکشا کمار ایک ہزار فٹ کی اونچائی سے بیلون کے اوپر کودتے ہیں تو اس ٹائم پر اکشا کمار کو ایک پیرا سوٹ ان کی سیفٹی کے لیے دیا گیا تھا کہ بائی چانس اگر گلتی ہوتی ہے کہ اکشا کمار بیلون کے اوپر نہ کود کر نیچے گڑتے ہیں تو وہ اپنی سیفٹی کے لیے کم سے کم اپنا پیرا سوٹ کھول کر بچ سکے لیکن آپ کو ساید یہ سن کا راشتر ہوگا کہ اکشا کمار نے اس خطرناک اسٹنڈ کو کیول ایک ہی بار میں سوٹ کر لیا تھا پلین سے جمپ کر کے وہ سیدھے ہوت ائر بیلون کے اوپر کودتے ہیں اور ایک رسی کے سہارے بیلون کے اندر آ جاتے ہیں اور اتنے اوپر ہوا میں لگ بھگ ایک ہزار فٹ کی اونچائی پر یہ اسٹنڈ کرنے میں اگر اکشا کمار سے جراسی بھی گلتی ہوتی تو ان کی جان بھی جا سکتی تھی حالانکہ اگر اکشا کمار چاہتے تو اس سین کے لیے اپنے باڈی ڈبل کا بھی یوچ کر سکتے تھے لیکن وہ اکشا کمار ہی کیا جو اپنے اسٹنڈ کے لیے اپنے باڈی ڈبل کا یوچ کریں اور اکشا کمار کے اسٹنڈ کے بعد انہیں انڈیا میں ٹوم کروز سے کمپیر کیا جانے لگا تھا حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ اس فلم کے لیے اکشا کمار کے دوارہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی فلم کی بہت ہی کمجور سینیمیٹو گرافی اس کی ایڈٹنگ اور ڈائریکسن کی بجے سے یہ فلم باکس آفیس پر فلوپ رہی تھی حالانکہ اس فلم کی اینڈ میں بھی اکشا کمار کے بہت سارے کار چیزنگ والے سیکوینس ان کے بلڈنگ سے کودنے والے سیکوینس اور دیوال کے اوپر چڑھنے والے یہ سارے اسٹنڈ انہوں نے خود ہی پرفرم کیے تھے ویسے فلم کھلاری چار سا بیس کے علاوہ اکشا کمار بہت ساری نائنٹیز کی فلموں میں ہمیں ایسے ہیلیکاپٹر والے اسٹنڈ کرتے ہوئے اکثر نجر آتے تھے اس کے علاوہ سن 1999 میں آئی اکشا کمار کی فلم انٹرنیشنل کھلاری بھی آپ کو بکھو بھی یاد ہوگی جس فلم میں اکشا کمار کی اپوجیٹ ان کی فیوچر وائف ٹوینکل خنہ نجر آئی تھیں فلم کا یہ سین تھا جب ایک ائرپورٹ پر ویلین ایک پلین سے ٹوینکل خنہ کو لے جا رہا ہوتا ہے تب اکشا کمار پیچھے سے سکیٹنگ کرتے ہوئے آتے ہیں اور رنوے پر دورتے ہوئے اس پلین سے لٹک جاتے ہیں پلین رنوے پر دورتا جاتا ہے اور اکشا کمار آگے کی طرف گھسٹتے جاتے ہیں آگے ان کے ہاتھ سے پلین چھوٹ جاتا ہے اور پلین کا پہیہ ایک دم ان کے بگل سے نکل جاتا ہے یہ ساری چیزیں اکشا کمار ایک ریال چلتے ہوئے پلین کے نیچے کر رہے تھے جو کہ بہت ہی خطرناک تھا اس کے اگلے سین میں ٹوینکل خنہ پلین کا دروازہ کھولتی ہیں اور اکشا کمار ان کا ہاتھ پکڑ کر پلین کے اندر آ جاتے ہیں اور پلین کے اندر اکشا کمار فائٹ کرتے ہیں اور ٹوینکل خنہ پلین سے نیچے گڑ جاتی ہیں فلم کے میکرز نے بتایا کہ اس کے پہلے تک کہ یہ سارے شٹنڈ اکشا کمار نے ریال لوگویسن پر خود ہی کیے تھے لیکن ٹوینکل خنہ کو ایسے پلین کے اوپر سے کودنے میں بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا اس وجہ سے یہ سین گرین سکرین پر الگ سے سوٹ کیا گیا تھا جس کی کوالٹی دیکھ کر بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اور اکشا کمار کود کر ٹوینکل خنہ کو بچا لیتے ہیں کیول یہ سین ٹوینکل خنہ کے ڈر کی وجہ سے گرین سکرین پر سوٹ کیا گیا تھا اگر ٹوینکل خنہ اس کے لیے تیار ہو جاتی ہیں تو اکشا کمار خود ہی اس سین کو پہلے ڈیل میں کرنے والے تھے اور ایک چلتے ہوئے پلین سے کود کر سکائی ڈائیبنگ کے تھرو انہیں بچانے والے تھے اس کے علاوہ سن 1995 میں آئی اکشا کمار کی فلم سب سے بڑا کھلاری کا یہ سین بھی آپ کو بکھو بھی یاد ہوگا جس سین میں اکشا کمار پلین کے رنوے پڑتے جس سپیڈ میں سائیکل چلاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور این سے ہی چلتی ہوئی سائیکل میں وہ پلین کو پکڑ کر لٹک جاتے ہیں اور اس کے اندر چلے جاتے ہیں فلم کا یہ سٹنٹ بہت ہی خطرناک تھا کیونکہ اگر اکشا کمار کی سائیکل کا بیلنس جرہ سا بھی بگڑتا تو اتنی سپیڈ میں چلتے ہوئے پلین کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا تھا یہ سٹنٹ ابھی ختم نہیں ہوا ہے اس کے بعد بھی اکشا کمار اس چلتے ہوئے پلین سے لٹک کر نیچے رنوے پر تیج سپیڈ میں دوڑتے ہوئی گاڑی کے ایک دم نجدی کا جاتے ہیں یہاں پر بھی اگر ہیلیکوپٹر کا اور گاڑی کا جرہ سا بھی بیلنس بگڑتا تو ایک بڑا حادثہ ہو سکتا تھا اسی سینڈ میں اکشا کمار اس چلتے ہوئے ہیلیکوپٹر سے نیچے گاڑی کے اوپر کودتے ہیں اور فلم کا یہ سٹنٹ اکشا کمار نے اپنی جان کو جوکھم میں ڈال کر کیا تھا اور ان کے کودنے میں اگر جرہ سے بھی گلتی ہوتی تو وہ چلتی ہوئی کار کے نیچے بھی آ سکتے تھے اس کے آگے بھی اکشا کمار اس تیج رفتار سے دورتے ہوئی کار سے لٹک کر بہت سارے اسٹنٹ کرتے ہوئے نجر آتے ہیں جو بھی بہت زیادہ رسکی تھے اور اکشا کمار نے ان کو خود ہی پرفارم کیا تھا اگلے سینڈ میں اکشا کمار کو نیچے ہیلیکوپٹر سے لٹک کر موہنی سبہل کو پکڑ کر اوپر فر سے ہوا میں اڑنا تھا اس سینڈ کو اکشا کمار نے تو خود ہی کیا تھا لیکن موہنی سبہل کے لیے ایک اسٹنٹ میں نے رکھا گیا تھا اکشا کمار کی ان کھراری سیریج کی فلموں کے علاوہ نائنٹیز میں ان کی اور بھی بہت سارے ایسی ایکسن فلمیں تھیں جن فلموں میں بھی اکشا کمار کے ایسے ہی بہت سارے ریال اسٹنٹ دیکھنے کے لیے ملے تھے اور اکشا کمار کے ریال مارسل آرٹس کی فائٹ بھی دیکھنے کے لیے ملی تھی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ٹائم پر اکشا کمار کی یہ ساری فلمیں بہت زیادہ پاپلر نہیں تھیں اور باکس آفیس پر فلوپ ہو گئی تھیں ان میں سے بہت ساری فلموں کو آپ نے سائد دیکھا بھی نہیں ہوگا ان کی ایسی بہت ساری فلموں میں سے کچھ فلمیں تھیں جیسے انساف، دا جیسٹس اور آسانت جیسی فلمیں سن 1993 میں آئی اکشا کمار کی فلم آسانت میں ایک تو ان کا پونی تسر کے ساتھ جبردست فائٹ سیکونس دیکھنے کے لیے ملا تھا جس میں اس بات کو صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ اکشا کمار کو مارسل آٹس کتنے اچھے سے آتا ہے اسی فلم کا ایک اور سین تھا جس میں پونی تسر ہیلیک آپٹر میں بیٹھ کر بھاگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور اکشا کمار ہیلیک آپٹر سے لٹکنے والی ایک رسی کو پکڑ کر اس پر لٹک جاتے ہیں اور ہیلیک آپٹر کافی اونچائی پرتے جس پیڈ میں چٹانوں کے اوپر اڑتا ہوئے دکھائی دیتا ہے جو کی واقعی میں کافی خطرناک سین تھا لیکن اس کا آگلا سین اور بھی خطرناک ہونے والا تھا جب پونی تسر ہیلیک آپٹر کو تھوڑی نیچے کرتے ہیں اور اکشا کمار رسی پکڑے پکڑے ہی جمین پر دوڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آگے پونی تسر ہیلیک آپٹر کو کار کے اوپر تھوڑی اونچائی پر اڑاتے ہیں اور اکشا کمار کو اس سین میں ہیلیک آپٹر کی سپیڈ کے ساتھ نیچے رکھی ہوئی بہت ساری کاروں کے اوپر سے گجرنا تھا اور یہ سین پرفارم کرتے ٹائم پر اگر اکشا کمار کا پیر کسی کار میں فس جاتا تو ایک بہت بڑا حادثہ ہو سکتا تھا اور اتنا گمبیر حادثہ کی سائد ان کی جان بھی جا سکتی تھی اس بارے میں آگے چل کر پونی تسر نے خود اپنے ایک انٹر ویو میں بتایا تھا اس سین کو اکشا کمار نے کیسے خود ہی سوٹ کیا تھا اور اس ٹائم پر اکشا کمار کے دوارہ کیا گیا یہ خطرناک اسٹنڈ دیکھ کر واقعی میں سب حیران تھے اس کے علاوہ سن 1996 میں آئی اکشا کمار کی فلم سپوت میں بھی ان کے بہت سارے ریل اسٹنڈ تھے جس میں اوپر ہوا میں تیج سپیڈ میں اڑتے ہوئے ہیلیکاپٹر سے نیچے لٹکنا کار کا پیچھا کرنا بیلڈنگ سے نیچے جمپ لگانے کے علاوہ ایک اور بہت ہی خطرناک اسٹنڈ تھا ایسا خطرناک اسٹنڈ جو کی اس کے پہلے آج تک کبھی نہیں دیکھا گیا تھا فلم کا یہ اسٹنڈ تھا جس میں اکشا کمار کو ایک تیج رفتار سے دوارتے ہوئے ٹرک کے نیچے اپنی کار سے آنا تھا اور کار میں بھی ایک دم ٹرک کے برابر ہی سپیڈ مینٹین کرنی تھی اور اس خطرناک سین میں اگر اکشا کمار کی کار کی سپیڈ میں اور ٹرک کی سپیڈ میں جرہ سا بھی انتر ہوتا تو اکشا کمار کی کار اس چلتے ہوئے ٹرک کے نیچے آجاتی اور ایک بہت بڑا حادثہ ہو سکتا تھا فلم کے اس خطرناک سین کے بارے میں خود اکشا کمار نے آگے چل کر ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ یہ اسٹنٹ سین پرفارم کرنا ان کے لیے کتنا خطرناک تھا اس کے علاوہ سن 1997 میں آئی اکشا کمار کی فلم انصاف دہ فائنل جیسٹس میں بھی ہمیں ان کا ہیلیکاپٹر سے اوپر ہوا میں لٹک کر کار کو پیچھا کرنے والا سین دکھائی دیتا ہے جس سین میں بھی اکشا کمار اوپر چلتے ہوئے ہیلیکاپٹر سے نیچے چلتے ہوئی کار کے اوپر کوتتے ہیں ان کا یہ سین کچھ کچھ سن 1995 میں آئی ان کی فلم سک سے بڑا کھلاری کے جیسا ہی تھا اور اس خطرناک سین کو ان دونہ ہی فلموں میں اکشا کمار نے خود ہی پرفارم کیا تھا فلم انصاف دہ جیسٹس کے اگلے سین میں اکشا کمار ہیلیکاپٹر سے لٹک کر سلپا سیٹی کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور انہیں کھائی میں گرنے سے بچا لیتے ہیں ان سارے خطرناک اسٹنڈ سینز کے بارے میں اکشا کمار نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے اندر ایک ایکٹر سے پہلے ایک اسٹنڈ مین کی آتمہ بستی ہے جس کی وجہ سے ہی وہ یہ سارے خطرناک اسٹنڈ خود ہی کر پاتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس ٹائم پر اکشا کمار ان فلموں میں اتنے ریل اور خطرناک اسٹنڈ کرتے تھے اس ٹائم پر اکشا کمار کی فلموں کو باکس آفیس پر جتنا کالیکسن کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں کرتی تھیں اور نائنٹیز میں اکشا کمار کی ایسی بہت ساری فلمیں ایبریج یا فلاپ ہی رہی تھیں سن 2008 میں آئی اکشا کمار کی فلم سنگیج کنگ ویسے تو ایک کومیڈی فلم تھی فلم کا ایک ایک ایکسن سین تھا جس کو ایک سوپنگ مال میں دو ایسکلیٹرز کے بیچ میں فلم آیا جانا تھا ان دونوں ایسکلیٹرز کی اونچائی لگ بھگ 110 فیٹ تھی اور اکشا کمار اتنی اوچائی پر ان دونوں ایسکلیٹرز کے بیچ میں جمپ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں فلم کا یہ سین اکشا کمار نے بنا کسی سیفٹی کا یوج کیے بنا ہی بہت آسانی سے سوٹ کر لیا تھا اس کے علاوہ سن 2012 میں آئی اکشا کمار کی فلم کھلانی 786 میں اکشا کمار ہمیں ایک گھر کی دوسری منجل سے ٹرک کے اوپر کوتتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس سین کے لیے بھی انہوں نے کسی بھی سیفٹی کا یوج نہیں کیا تھا اس کے علاوہ اکشا کمار کی سن 2009 میں آئی فلم 8x10 تصویر جو کی ایک بہت ہی الگ کنسپٹ پر بیشڈ تھی اور ان کے کیریئر کے لیے ایک بہت ہی انڈر ریٹڈ فلم ثابت ہوئی تھی اس فلم میں بھی ان کا ایک بہت ہی خطرناک ایکسن سین تھا جس میں انہیں لگ بک سو فٹ کی اونچائی سے نیچے پانی میں جمپ لگانی تھی ان کی سن 2009 میں آئی فلم کمبک تسک میں تو وہ ہمیں ایک اسٹنڈ مین ہی بنے ہوئے نجر آئی تھے جس فلم میں بھی اکشا کمار نے بہت سارے خطرناک اسٹنڈ خود ہی پرفرم کیے تھے اپنی ان فلموں کے علاوہ بھی اکشا کمار بہت سارے ابوٹ فنکشنز میں ہمیں ایسے خطرناک اسٹنڈ پرفرم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جیسے ایک فنکشن میں اکشا کمار نے اپنی پوری بوڈی کو آگ لگائی تھی اور سٹیج پر ریمپ بوک کیا تھا حالانکہ یہ اسٹنڈ کرنے کے پہلے اکشا کمار کے پورے سریر پر ایک جیل لگایا گیا تھا جس سے اکشا کمار کی بوڈی آگ سے نہ جل پائے لیکن یہ جیل بھی بس تھوڑی دیر کے لیے کام کرتا ہے اور اگر تھوڑی بھی دیر ہو جاتی تو ان کی بوڈی جلنے لگتی لیکن اکشا کمار نے یہ خطرناک اسٹنڈ خود ہی کیا تھا ایک اور فنکشن میں اکشا کمار ہمیں ترنگے جھنڈے کی رسی پکڑ کر کافی نیچے کوتتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور ترنگا جھنڈا اوپر ہوا میں لہرانے لگتا ہے کئی بار اکشا کمار کے دوارہ کیے جانے والے ان ریال اسٹنڈز کو پرفارم کرتے ٹائم پر انہیں گمبھیر چوٹ بھی لگی ہے جیسے سن 2015 میں آئی ان کی فلم سنگ اچ بلنگ کا ایک سین تھا جس میں اکشا کمار خود ایک اسٹنڈ پرفارم کر رہے تھے فلم کا یہ سین تھا جس میں ایک جلتی ہوئی رنگے کے بیچ میں سے اکشا کمار کو جمپ کرنی تھی اور جب فلم کی اس سین کی سوٹنگ سرو ہوئی اور اکشا کمار نے رنگے کے بیچ میں جمپ کی تو ان کا پیر رنگ میں فس گیا اور رنگ میں چاروں طرف لگی ہوئی آگ کی وجہ سے اکشا کمار کے پیر میں بھی آگ لگ گئی تھی اور اکشا کمار کو ایسے دیکھ کر ان کے پاس بہت سارے کرو میمبرز آ گئے اور ان کے پیر میں لگی آگ کو بجھایا گیا اور انہیں صحیح سلامت بچا لیا گیا اس کے علاوہ اکشا کمار نے سن 2008 میں چھوٹے پردے پر اپنا ڈیبیو کیا تھا اس سال وہ پہلی بار ٹی وی پر اسٹنڈ بیشڈ سو فیر فیکٹر خطروں کے کھلاری میں نجر آئے جس سو میں بھی اکشا کمار نے بہت سارے ریل اسٹنڈ لوگوں کے سامنے خود ہی پرفرم کیے تھے اسی سو میں اکشا کمار کا ایک اسٹنڈ تھا جس میں انہیں تیج رفتار میں ایک کار کو دوڑاتے ہوئے آنا تھا اور کار کو جمپ کروانا تھا اور جب کار پلٹ جاتی تو اس میں سے باہر نکلنا تھا ایکچولی یہ اسٹنڈ اکشا کمار نے اپنی طرف سے تو ایک دم پرفیکٹ کیا لیکن کرو میمبرز کی تھوڑی سی گلتی کی وجہ سے کار جب پلٹی تو کار میں آگ لگ گئی اور کرو میمبرز اس کو صحیح سمائے پر بجا نہیں پائے حالانکہ اکشا کمار کو سمائے رہتے ہی کار سے باہر نکال لیا گیا اور جیسے ہی وہ تھوڑی دور پہنچے تو کار میں بہت زیادہ آگ لگنے کی وجہ سے کار بلاسٹ ہو گئی تھی اس کے علاوہ بھی اکشا کمار کی تمام ایسی فلمیں ہیں جس میں بھی ان کے ایسے بہت ہی خطرناک ریل اسٹنڈ دیکھنے کے لیے ملے تھے لیکن اگر ہم اکشا کمار کے ان سارے ریل اسٹنڈ کے بارے میں بات کرنا سرو کریں گے تو کم سے کم ساتھ سے آٹھ ویڈیو ہو جائیں گے کیا آپ لوگ کچھ اور بھی ایسی انٹریسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اگر ہاں تو ہمیں کمنٹ میں اپنی رائے جرور بتائیے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جواب ضرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں بولی بٹ سے جڑی کچھ اور ہے ایسی ہی بہت سا